ناظرین مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی سخت جان جماعت ہے جو اپنے موقف پر بڑی مضبوطی سے قائم ہے کہ تمام تر اسٹیبلشمنٹ کی کاوشوں کے باوجود اس جماعت کا ایک فرد بھی نہیں کیا حالانکہ لوگوں نے بہت قید و بند کی صحوبتیں برداشت کی بہت تقالی پرداشت کی پرولنگ برداشت کی گالیاں کھائیں جیلیں برداشت کی مگر اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے تمام دھڑے آپس میں اختلافات کے باوجود متحد رہے اور نواز شریف کی قیادت پر ایمان لاتے رہے اور ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے مسلم لیگ نون سے استیفہ دیا ہو یا کسی پارٹی کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں جانے کا ارادہ کیا ہو تو یہ ان کے موقف کی سچائی کی بھی دلیل ہے اور پھر ان کے نواز شریف صاحب کے جو ساتھی ہیں ان کی قوت اور بہادری کی بھی دلیل ہے لیکن کل ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ اس سارے عمل کے دوران ایک انوخہ اور تکلیف دے واقعہ تھا وہ تکلیف دے واقعہ اس حوالے سے کہ کراچی کے جو صدر تھے مفتا اسماعیل جنہوں نے ابھی الیکشن بھی لڑا ان کی کیمپین بھی بہت اچھی کی گئی اور وہ الیکشن ہار گئے اس کے باوجود آہ مفتا اسماعیل نے آہ بہت آہ پارٹی کے ساتھ وفاداری دکھائی ہر موقع پر اور انہوں نے استیفہ دے دیا یہ خبر آہ بہت حیران کن تھی اور ایک اس کے ساتھ ہی غلط فہمیوں کا اور افواہوں کا ہے ایک بازار گرم گیا بہت سارے لوگوں نے یہ خبر دینی شروع کر دی کہ مفتا اسماعیل اب بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور جلد ہی وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے اور یہ بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ اس سارے پروسس میں جو چار پانچ سال کا پروسس تھا جس میں لوگوں کو بہت آہ عذیتیں دی گئیں کوئی شخص نہیں ٹوٹا تو ایک شخص جس کی پارٹی سے وفاداری پر آہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے جس نے پارٹی کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے جس کی آہ نالج کے اوپر کوئی آہ سوال نہیں کر سکتا اس شخص کے آہ اچانک استیفہ جو ہے وہ بڑی حیران کن بات ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو دکھ بھی ہوا اور حیرانی بھی ہوئی کہ یہ آہ کیسے ہوگی مفتا اسماعیل آہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی پارٹی کے ساتھ سنسیریٹی اتنی زیادہ ہے کہ آہ جب یہ جیل میں تھے تو شاہد خاکانب باسی صاحب نے اور شاہد ایلن جی کا کیس تھا ان کو پیغام بھیجوایا کہ اگر تمہاری جان بشتی ہے تو تم بے شک میرے خلاف آہ بیان دے دو لیکن جیل سے رہا ہو جاؤ اس وقت مفتا اسماعیل نے آہ شاہد خاکانب باسی کو یہ میسج کیا اور یہ پیغام پہنچایا کہ میں جو بھی ہو جائے جو درست بات ہے وہ درست بات کہوں گا اور میں کبھی بھی آپ کے خلاف بیان نہیں دوں گا تو وہ شخص جو اس موقع پر آہ ڈٹا رہا تو کیا وجہ ہے کہ اس نے اچانک استیفہ دے دیا کیا اسٹیبلشمنٹ نے پارٹی کو توڑ دیا اور وہ جو کوشش کر رہے تھے وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے یا پارٹی کے اندر اپنے دھڑے ہیں جنہوں نے مفتا اسماعیل کو اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کیا یہ بڑی تکلیف دے صورتحال ہے اور اس میں جہاں تک ہم جان سکے ہیں اس میں قصور جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا یہ کوئی کارنامہ نے وہ اس پارٹی کو نہیں توڑ سکے اس پارٹی کے اندرونی اختلافات دھڑے یقیناً ہے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں لیکن پہلی دفعہ وہ اختلاف ویزبل ہونے شروع ہوئے ہیں جب آہ پارٹیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو یہ ایک دیوار کی طرح ہوتی ہے جب تک یہ کھٹی رہیں جمی رہیں ثابت قدم رہیں تو پھر ان کا مستقبل روشن ہوتا ہے لیکن اگر اس دیوار میں ایک دڑاڑ پڑ جائے ایک سراخ ہو جائے اس دیوار کی بنیادیں کمزور ہو جائیں تو پھر یہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں اور ایک دم دھڑام سے گزر جاتی ہیں ایک شخص اگر جاتا ہے تو اس کے بعد جانے والوں کی ایک لمبی کتار بھی لگ سکتی ہے اور مفتا اسماعیل جیسا شخص اب مجھے ذاتی طور پر مفتا اسماعیل بہت پسند ہیں اس لیے کہ وہ مسلم لیگ نون کا ایک نیا فیش سے پڑھے لکھے آدمی ہیں یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب جتنی ایکانومی پہ بریفنگ کرتے ہیں یا جو بھی ان کے ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں کسی معاشی مسئلے پر انہوں نے بحث کرنی ہوتی ہے تو وہ ٹاکنگ پوائنٹس بھی مفتا اسماعیل بنا کر دیتے ہیں ٹیلیویجن ٹاک شوز میں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے بھرپور طریقے سے لوجک سے اور دلیل سے دفاع کرتے ہیں اپنی پارٹی کے وزیر خزانہ حماد اظہر کے ساتھ ان کا ٹاک شو سب کو یاد ہوگا جس میں حماد اظہر کے پاس مفتا اسماعیل کی دلیلوں کے سامنے بے بسی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا تو کیا ہوا کہ اتنا امپورٹنٹ آدمی اور پھر کراچی کا ٹکٹ بھی ملا اور ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں پارٹی میں سب کے ساتھ مفتا اسماعیل ان چند لوگوں میں سے ہیں جو پارٹی کے اندر بنیادی طور پر کہا جاتا ہے دو نظریاتی طور پر دھڑے ہیں اور وہ آپس میں وہ ویزبل نہیں ہوتے لیکن اندر اندر کچھ نہ کچھ کام چلتا رہتا ہے اس میں ایک تو شہباز شریف انڈ کا کمپنی ہے اور دوسری میان نواز شریف کا بیانیاں ہیں مریم نواز نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی ٹسل کشمہ کش ان میں چلتی رہتی ہے لیکن یہ کبھی ویزبل نہیں ہوتی مفتا اسماعیل ان واحد زیاستدانوں میں سے ہیں جن کے دونوں دھڑوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں نا شہباز شریف کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں شہباز شریف ان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں مریم نواز صاحب صاحبہ کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلق ہیں اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کے اچھے مراسم ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس اختلاف کی اس انتہائی اقدام کی ضرورت کیوں پڑی جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ستائیس تاریخ کو شہباز شریف نے کراچی جانا ہے پارٹی کے صدور سے بات کرنی ہے اور پارٹی کے مسائل پر بات کرنی ہے کراچی اور سنجھ کی سیاست پر بات کرنی ہے اور انتیس تاریخ کو شاید پی ڈی ایم کا جلسہ بھی کراچی میں اس وقت اگر پی ڈی ایم کا جلسہ کراچی میں ہونا ہے شہباز شریف صاحب نے آنا ہے تو جو آپ کے کراچی کے سب سے بڑے رہنما ہیں اگر وہ استیفہ دے چکے ہیں تو یہ پارٹی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کس وجہ کی بنا پر مفتا اسماعیل نے استیفہ دیا کراچی میں پارٹی کے بہت سے دھڑے بنے ہوئے ہیں اس میں سے ایک دھڑا جس کو ہیڈ کرتے ہیں سلمان خان صاحب وہ ینگ آدمی ہے لیکن کہا جاتا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں اور شہباز شریف سے ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں اور شہباز شریف کراچی کے معاملات میں بعض اوقات ان سے مشورہ بھی لیتے ہیں یہ جب اختلاف کی صورتح حال ہوئی تو مفتا اسماعیل کو اس دھڑے جسے سلمان خان چلا رہے ہیں اس کی طرف سے دھمکیاں بھی دی گئی گالم گلوچ بھی کی گئی اور بڑی غلیز کیمپین ان کے خلاف کی گئی پھر کارساز میں جو دفتر ہے وہاں پر تھوڑ پھوڑ بھی گئی بھی کی گئی اور مفتا اسماعیل کی تصاویر کو جلایا بھی گیا یہی سب کچھ نہیں اس کے علاوہ اس سلمان خان صاحب جو شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں ان کے ایک صاحب نے یا ان کے ایک ہمرقاب نے آہ مفتا اسماعیل کو جان سے مار دینے کی اور آہ بچوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی بھی دی یہ تک کہا گیا کہ جہاں کارساز کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس سے بیس گز کے فاصلے پر آپ کا اپنا گھر ہے اور اس صورتحال میں آپ محتاط رہے ہیں اب مفتا اسماعیل صاحب شریف آدمی ہے وہ کوئی گنڈے بدماش ٹائپ کے تو لوگ ہیں نہیں تو وہ اس صورتحال کا آہ کیسے مقابلہ کریں مفتا اسماعیل کاروباری آدمی ہے اور میں یہ ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بہت سا خیراتی اداروں کو آہ وہ رضا کارانہ طور پر وہ اور ان کا خاندان ہیلپ کر رہا ہے اب مفتا اسماعیل صاحب آہ نے استیفہ دے دیا یہ ایک بڑی خبر تھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب کو چیف آرگنائزر آہ مسلم لیگ نون سندھ کا بنانا تھا اس پہ ظاہر ہے دوسرا دھڑا آہ بے قابو ہو گیا اور انہوں نے یہ سب کچھ کر کے رقیق حرکتے کی اور مفتا اسماعیل کی پوزیشن خراب کرنے کی کوشش کی اور مفتا اسماعیل آہ کے پاس شریف آدمی کے پاس اس سے زیادہ اچارہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ ان سارے معاملات سے الگ ہو جائیں اور مفتا کا امپیکٹ بھی آہ کافی زیادہ ہے کراچی میں ان کی ملاقاتیں ان کی پی آر بھی بہت زیادہ ہے تو اب دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پہ کس قسم کا ری ایکشن آتا ہے ایک حیران کن آہ بات یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے یہ معاملات درست کرنے کی کوشش کی فوری طور پر کچھ ایکشن لینے کی کوشش کی تو لاہور کے دو سیاستدان ہیں جو شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں انہوں نے اس میں ڈیلے کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ بنا دی کہ کنٹورنمنٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں اور کنٹورنمنٹ کے الیکشن سے پہلے اگر آپ کسی دھڑے کو آہ کتادی بھی کاروائی کریں گے تو وہ پھر پارٹی کے لیے مشکل ہو جائے گا حالانکہ پارٹیوں کو اس طرح کی مسئلحتوں کا شکاب نہیں ہونا چاہیے آپ کی پارٹی کے لوگ ہی اگر آہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں جان سے مارنے کا آہ کہہ رہے ہیں اور ان کے خلاف غلی سٹرولنگ کر رہے ہیں پارٹی کے دفتر میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو اس موقع پہ پارٹی کو بڑا سٹرکٹ آہ ایکشن لینا چاہیے ابھی تک آہ مفتا اسماعیل کا معاملہ لٹکا ہوا ہے جو ستائیس تاریخ ہے جب شہباز شریف صاحب نے جانا ہے وہاں پر کراچی تو توقع یہی ہوتی ہے کہ جب پارٹی کا صدر کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو یا کسی دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو اس صوبے کے جو صدر ہے وہ ان کا استقبال کرتے ہیں ان کے لیے دیگر انتظامات کرتے ہیں میٹنگز ارینج کرتے ہیں گاڑیاں لوگ یہ سب کچھ ارینج کرتے ہیں عموماً یہ سارے کام مفتا اسماعیل صاحب کیا کرتے تھے لیکن مفتا اسماعیل صاحب استیفہ دے کر اب کراچی سے اسلام آ چکے ہیں تو اب اور اس انتظار میں ہے کہ انہوں نے جو خلوص جو محبت جو دیانتداری پارٹی کے ساتھ دکھائی اس موقع پہ پارٹی ان کا ساتھ دے گی اور کلیر کٹ بیانیاں پارٹی کا سامنے آئے گا ظاہر ہے جس شخص نے آپ کو گالیاں دی ہو اور آپ کے خاندان کے بارے میں بڑی غلیز باتیں کی ہو آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ پھر اس شہر کی سیاست نہیں ہو سکتی تو اس موقع پر بہت سیریسلی اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے اور میرے خیال میں شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کو اس موقع پر فوری اور سویفٹ ایکشن لینا چاہیے اس لیے کہ یہ بات صرف مفتہ اسماعیل کی نہیں ہے کراچی کے صدر کی نہیں ہے اس طرح کا ایک واقعہ اگر ہو گیا تو پھر اس کے بعد ایسی قطار لگ جائے گی اور اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا مفتہ اسماعیل سے اگر اگر آپ بات کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل لفوائیں ہیں کہ وہ بلاول بھٹوں سے مل رہے ہیں یا پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ مرتے دم تک مسلم لیگ نون کے ساتھ مخلص ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہیں گے یہ صورتحال ٹرکی سچوئیشن ہے اور میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو پہلی دفعہ اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے اسٹیبلشمنٹ اس پارٹی کو نہیں توڑ سکی تو سوچنا یہ ہوگا کیا اس پارٹی کے اندرونی اختلافات اس پارٹی کو نقصان پہنچانے کا سبب ہوں گے